اور جو ہے عام پاسک کرے تو اس کو شعبت آبازی مکاری ایاری جادو گری جو بھی نام آپ دے سکتے ہیں ایک بات یاد رکھو شعبت آبازی مکاری کو چھوڑ کر انسان اپنے اختیار کا استعمال کرتا ہے ولی کی کرامت اور نبی کا موجزہ خود ان کا نہیں ہوتا اللہ تبارک تعالیٰ کرواتے ہیں ایک بات کمبقت توحید کا پرچم لے کر توحید کی آر میں اپنے آپ کو کبھی محمدی کہیں گے کبھی موحید کہیں گے اور کہیں گے جیوبندی اور رضا خانی ایک سکے کے دوروں کہیں اللہ کی قسم ان سے بڑا مشرک دنیا میں کون بھی نہیں کیوں اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجزہ کون دیتا ہے اللہ نہ دیتا ہے کیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نماز پڑھتے تھے دعا کرتے تھے دعا کے بعد اپنے آنکھوں پر ہاتھ ملتے تھے نہیں ملتے تھے ملتے تھے ہزار مرتبہ ملے ہوں گے پانچ ہزار مرتبہ دس لاک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں آپ نابینہ ہو گئے تھے روتے روتے ستر ہزار مرتبہ پچاس لاک مرتبہ ہاتھ پیرا بینائی نہیں آئی کرامت ان کے ہاتھ میں ہوتی اپنا ہاتھ پھیر کر اپنی بینائی کو واپس لاتے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے آنکھوں میں پڑتا ہے تو بینائی واپس آ جاتی ہے تو بینائی کو لانا اور موجزے کو ظاہر کرنا خدا کا کام تھا خدا نے جب ہاتھ لگا کر اندھا رکھنا چاہا تو برسوں تک اندھا رکھا اور خدا نے اپنے بیٹے پیغمبر میں اور کم مرتبے کے پیغمبر حضرت یوسف کا کرتا لگا اللہ تعالیٰ نے بینائی کو دے دیا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجرت کو جاتے ہیں کتنی تخلیف ہوتی ہے سراخہ نے کتنا انعام رکھا کہا جو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اس کو سو سرخ اونٹ انعام دیے جائیں گے یہاں مکہ سے مدینے میں آج ایک گھنٹے میں دیڑ گھنٹے میں ہوائی جہاد چلی جاتی ہے تیز رفتار سواریاں ساڑھے تین چار آور کے اندر چلے جاتے ہیں اُس دمانے میں اللہ کے حضیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دکھتوں سے کتنی مشقتوں سے جاتے ہیں اور چلے جائیے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں آپ فرماتے ہیں کون ہے جو بلقیس کے تخت کو لے کر آئے گا تو ایک کہتا ہے مجلس کے بدلنے تک لاؤں گا دوسرا کہتا ہے نہیں سلیمان آپ اپنے آنکھ کو بند کریں کھولے فلک چھپکنے سے کم دیر میں بلقیس کے تخت کو لاکر تمہارے سامنے رد دوں گا مجھے بتائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انچہ ہے یا یہ کہ وہ جن جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا اس کا مقام انچہ ہے استغفراللہ نبیوں کے سردار رسولوں کے سردار کائنات کے سردار شابیہ محشر ساخیہ قوسر حبیبِ کبریہ امام الانبیہ کیا لگت ہے کہ اس وزیر کی اور آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن اللہ نے اس وزیر سے یہ کرامت دکھانی چاہی تو پل جھبتنے سے کم مقدار میں بلقیس کا تخت آ گیا اللہ اس وقت نہ دینا چاہا اللہ کے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سبر آسانی سے نہ کر پا چلو اور آگے بڑھو حضرتِ عائشہ میری اور آپ کی اممہ کائنات کے مسلمانوں کی اممہ حرم سرائی کی محترمہ زوجہ اللہ کے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں پسندیدہ بیوی آپ کی اور اللہ تبارک دالہ نے دنیا کے اندر کسی پر الزام لگتا ہے تو دنیا کا لائر اس کا دفاع کرتا ہے عائشہ پر الزام لگا تو خدا لائر بن کر آیت کو نازل برمایا یہ ہے اممہ عائشہ صدیقہ چلو وہ الگ انوان ہیں یہ آپ کی شان مبارک ہے کوئی بچہ پیدا ہوا حضرتِ عائشہ صدیقہ کے کوئی بچہ پیدا ہوا خدا نے دینا نہیں چاہا شوہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیوی ہیں اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی خدا نے دینا نہیں چاہا اممہ عائشہ کی اولاد نہیں دی اور خدا نے دینا چاہا تو بیوی مریم کو بغیر شوہر کے بچہ دے دیا تو موجزہ اور کرامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے واترت آئے اب حضرتِ شیخ نے فضائلِ عامال میں کسی بات کو لکھ دیا کہ مجھے روٹی مل گئی مجھے پانی مل گئی روزِ اغدس سے ہاتھ نکل گیا تو یہ جو ہاتھ نکلا انہوں نے نکالا یا اللہ نے نکالا یہ جو روٹی ملی اللہ نے دلائی یا انہوں نے دلائی یہ جو پانی ملا اللہ نے دلائی انہوں نے دلائیا ہم کہتے ہیں اللہ نے خبیصو تم کہتو اس نے اسی وجہ سے تم ایک نمبر کے مشرک ہو موجزہ اور کرامت اللہ جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے تادر فرماتا ہے تو یہ اعتراض خدا پر جاتا ہے یہ کیسے ہوگے ہوتا ہے صحابہ کچھ نہیں ہوا کتے ان کو کیسے ہو گیا تیرے پیٹ میں مرچی کیوں ٹوٹ رہی ہے اللہ کرانا چاہاں تو اللہ کرا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا آتا تھا کیسا آتا تھا لکھنا نہیں نا آپ امی اور انبر تھے نا تو آج کا ایک جو ہے سات سال کا بچہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر وہ چیٹنگ کرتا ہے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ایمیل کرتا ہے استغفراللہ استغفراللہ کیا کوئی یہ کہے گا یہ بچہ نبی کے علم سے بڑھ گیا ہندوستان کے کافر بچوں کی اولاد کو اللہ نے علم سے نواز دیا تو بعض چیزوں میں بات برسکتے ہیں وہی واقعات کو حضرت شیخ نے فضائل آمال کے اندر لکھا ہے تو اب جو ہے یہ واقعات لا کر لوگوں کو گمراہ کیا کرتے ہیں میرے بھائی انصاف سے بتاؤ انصاف سے بتاؤ کہ دلوں میں حمدردی اگر ہوتی دلوں میں اگر خیر خواہی ہوتی امت کا درد ہوتا اللہ کے حبیب پاکس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تڑپا کتنا نہیں رویا ارے مجھ چلو بدر کی خیدیوں کو امت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستون سے بات دیا گیا تمام صحابہ جہاد کرتے ہوئے تھک گئے تھے سب قراتے مار کر سونے لگے فرماتے ہیں حضرت عباد عبداللہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کو دیکھ راتا کروٹے بدل رہے تھے تڑپ رہے تھے فرمایا میرے محبوب آپ کو نیند نہیں آتی فرمایا کیسے نیند آتی ہے میرے امت کے قیدے کے ہاتھ کو سختی سے پاندیا گیا چلو اس کے ہاتھ کو ڈیلا کرو اللہ کے حبید پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے شفقت کرنے والے اور امت کے اندر آپ نے یہی درست دیا کہ میری شفقت کو لاؤ میرے درست کو لاؤ میرے بھائی یہ جماعت والے احباب مولانا علیہ الساہب رحمت اللہ علیہ کا لشکر تانسیم لانوٹوی کا لشکر دیوبندی مکتب فکر کا لشکر آج فکریں کر رہا ہے قادیانیت مٹے انگریزیت مٹے امریکی تحضیب و تمدن مٹے حضرت مولانا عبدالخال احمد راضی دامد برکاتہم دارلوم دیومن کے استاد ہیں اور امریکہ کا سفیر آیا ہوا تھا کیا کہا تھا فرمایا ہم نے بلایا نہیں آپ آگئے بھی کہ آپ کا اکرام احترام کرتے ہیں لیکن یاد رکھ لیجئے ہم خوش آمدی بھی نہیں کرتے بش کی جو ہے ہمارے بزرگوں کا کہ کبھی انہوں نے باطل کے سامنے سر سسلیم کو خم نہیں کیا تھوک بجا کر کہا کہ افغانستان کے اندر جو ہوا وہ غلط ہوا عراق کے اندر جو ہو رہا ہے یہ ظلم کا ننگا نہ چھوڑا ہے ہائے کسی کی مجات جو ایسے کہ معاملی شرابی کبابی سوت خور متولیوں سے ڈڑایا جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے تعلیم دی جاتی ہے کہ مجیدوں میں کیسا ماحول ویسے لپ کر چلے جاؤ لیکن امریکہ کے نمائندے کو للکار تھوک بجا کر یہ بات کہی جاتی ہے لیکن یہ ہمارے اکابرین یہ ہمارے مبلغین دائین جارے شراب خانوں کو مسجدوں میں تبدیل کر رہے ہیں کلبوں کو ڈیانس کے اڈوں کو مدرسوں میں مقاتب میں تبدیل کر رہے ہیں جہاں اسلام کا نام لینا جرم ہے وہاں اسلام کے پرجم اور توحید کے پرجم کو بلند کر رہے ہیں ان کے تلموں کو چاٹ رہے ہیں شرابی کی گالیوں کو سہ رہے ہیں قاتلوں کے فتل کرنے کے انداز کو سہ رہے ہیں گالیاں دینے والے برا بھلا کہنے والے کی سہ رہے ہیں پوری دنیا میں ایک مثال بتاؤ کسی تملیغ نے کوئی انتخاب لیا ہو بدلہ لیا ہو سب سہ رہے کس لیے نبی کو راضی کرنے کے لیے کہ محمد کا کلمہ تیرے سینے میں آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ لوگ کبھی کلمہ سکایا کبھی نماز کی دعوت بھی کبھی مسجد آنے کی دعوت بھی آنے والے نمازیوں کے دل میں وسوسہ پیدا کرنے اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا اسے اتمنان نہیں کہ میرے بڑے بھائی نے مجھے نماز سکھائی چلو کلچو کے ساتھ اب یہ آ کر وسوسہ نہیں رہے یہ محمدی نماز کی حنفی نماز کھڑ کو پڑھتا تو چھوڑ کو چلایا کانچی مضیبت وہ چچھا تھا نا یہاں کھنڈے بھی راحت سے نہیں دیتا سمجھ گئے انہیں ٹانگا چیرو کہتا کیا کی حضو بڑا ہو گا کہتے اس کا اللہ کا عذاب ہے اس کا حضو بڑا ہو گیا اس لئے وہ ٹانگ چیر رہا ہے ہنفی کو کیا ضرورت ہے یہ خدا کی مار ہے خدا کی فٹکار ہے اور کہتے ہیں مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی برقہ نہیں ہیڑے بن جاؤ سار کیوں ایک اپنی ایک عرق بیرات تم نے چار اماموں کو چھوڑ کر ایک الگ مسرک بنا لیا مردوں اور عورتوں کو چھوڑ کر ایک اپنی الگ جماعت بنا لو اللہ کے حبیب پاکس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی نماز الگ ہے مردوں کی نماز الگ ہے نہیں میں بھی جو ہے بونین عورتی چی مسینہ پر ہاتھ بانگتے انہیں کیسا جو ہے اپنے پاکھانے کے جگہ کو زمین پر لگا کو بیٹھے میں بھی لگا اس کا بھی پیٹ بڑھا رہی گا نو مہنے انہیں حمل رکھتا رہی گا نو مہنے انہیں حمل رکھتے رہی سمجھ گئے تو بہرحال یہ ان کے مسائل ہیں اتنے گندے گندے اور اتنے پہش پہش العباد والحفیظ بہشتی زیور کو اور پزائل عامال کو اور فخیر کی کتابوں کو سامنے دیکھو جی قیصہ مسئلہ بیان کر دا لے ناجے ناک کے اندر کوئی مرد اپنے عزو کو رکھا کرتے کھئی کجی وہ سبھی چیزیں اچھا چھوڑ بہشتی زیور کو جلا دال دی حضرتِ تھانوی نے لکھا کہ اگر کسی نے اپنے نوجوان نے اپنے عزو کو اپنی بیگم کے ناک کے اندر رکھا غسل واجب ہوتا نہیں ہوتا حضرت نے بس ٹھیک ہے حضرتِ تھانوی کو نہ مان حضرتِ تھانوی کی قبر کو نہ مان ان کی تصنیق کو نہ مان بہشتی زیور کو آگ لگا دے حصل کرنا نہیں کرنا وضو کرنا نہیں کرنا سران اور حضیث سے بتا بچو ان کو ان کے مدارس کے اندر جہاں ایک طرف فقہ کو گالیاں دی جاتی ہیں وحی فقہ کے اندر یہ لوگ پناہ لیتے ہیں فتاوہ نظیریہ ان کے باپ دادا آبا اجداد کی کتاب ہے اٹھا کر دیکھو کہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے اور جواب دیتے ہیں تو فقہ حنفی کے کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں گالیاں دیتے ہوئے سکتے نہیں اور جب پناہ لینی پڑتی ہے فقہ حنفی کے دامن میں آ کر یہ لوگ پناہ لیا کرتے ہیں اور ایسے مسئلے جو سکس سے شہوت آمیز سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں جو گندے گندے کیا جی ضرورت ایک انسان جو ہے ایک جانور کے ساتھ بدکاری کیا حضرت علی کے زبادے میں اس کی سزا تجویز ہوئی اسے پہاڑ سے نیچے دھکا دے کر گرا دیا جاتا تھا قتل کر دیا حضرت علی کو پوچھو لچے لچے مسئلے کئی کو جہاں حضرت علی بیان کر رہے ہیں قرآن کو پوچھو قرآن کہتا ہے سورے بقرہ میں دوسرے پارے میں لوگ آپ سے آ کر عورت کی مہباری کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہو اے جبرائیل ہمارے بھائی کہاں گا تجھے بھی گھر ہے مہنے کو تو بھی چھنٹے تین دن کو بھی چھنٹے ہیں ناو پوچھو تیرے دماغ میں خبز تیرے دل میں گندگی ہے تو تب تیرے دل میں گندگی ہوئی تو قرآن کے اندر گندے گندے مسئلے نکلیں گے حدیث میں گندے گندے مسئلے تجھے دکھیں گے اور فقیش کی کتابوں میں گندے گندے لیکن تیرے جیسا ہمارے علماء نے بیان نہیں کیا کیا تیری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کنز الحقائق کے اندر شراب پاک ہے وہ بزو کر شراب سے بزو کر اس لیے کہ شراب پاک ہے اور جانور کے اندر ایک دمیں مصفوخ کو چھوڑ کر بہتے ہوئے خون کو چھوڑ کر باقیہ سب چیزیں حرام ہیں جو ہے حلال ہے تو جو ہے بعض علاقوں میں جو ہے یہ گھوڑا کھانا جائز ہے آحنات بھی کہتے ہیں جائز ہے لیکن اگر گھوڑے کو کھایا جانے لگے تو جہاد کے آلات کم ہو جائیں گے اس لیے مکرو کہتے ہیں مکرو لغیری ہی ہے یعنی جہاد کی وجہ سے مکرو ہے اگر کوئی کھانا چاہے کہیں جنگل میں پیش آ گیا واقعہ کہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں کوئی زباہ کر کر اس کو کھا سکتا تو کھا نے بیان کیا اب لغ صاحب ان کی کتاب کا مسئلہ خون کے علاوہ تمام آزا جو ہے کھانا جائز ہے تو ان کمبختوں کو پتا چل جائے گا کہ کوئی ہنپی جماعت جنگل میں گھوڑا کاتی تو یہ پشاپ پیخانے کا آزا کباب بنا کو کھا لیتی انگیز آئے دے جی ہائیس کا خون جو ہے ٹماٹو ساس بنا کر کھا لیتی بریٹ کے اندر لگا پاک ہے کتابوں میں لکھا ہے تم چھپاؤ کتابیں ہمارے علماء پرنٹ کر کر بتائیں گے تم نہ مانو دیکھو ایک بات ہے کسی مسئلت کی ترجمانی خادیانی مسئلت کی ترجمانی غلام احمد خادیانی کی کتابوں سے لگتی ہے رضا خانیوں کی ترجمانی امام احمد رضا خان کے ترجمانے سے لگتی ہے جماعت اسلامی کے ترجمانی عبالعالی مودودی کے کتابوں سے لگتی ہے دعلم جامن مطلب فکر کی ترجمانی حضرت تھانوی حضرت رشید احمد گنگوہی کے تطریفات سے لگتی ہے تم مانو یہ کون ہیں یہ کون ہیں نواب صدیق حسن بھوپالی یہ کون ہیں محمد حسین بٹالی یہ کون ہیں جس نے یہ کہا تھا کہ کافر کی اقتدام نماز جائز ہے اسی لیے ہمارے مولانا یہاں پر بیٹے ہیں وہ فرمایا کہ ابھی حال میں کچھ غیر مقلد احل قبیس مبارک مسجد میں منڈیڈی پارلے میں جو مبارک محلے میں آئے تھے جان ابوچ کر آلغ الگ نماز بڑھا کرتے تھے مولانا نے توکا تو انہوں نے صاف کہا کہ صاحب ان لوگوں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی غلطی تو مولانا کی تھی کہ وہ مسلمانوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اس لیے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دیانن سوامی اور فنڈک کے پیچھے ان کافر کے پیچھے ان کی نماز ہوتی وہ حنفیوں کے پیچھے کب پڑھیں گے وہ گزرگوں کے پیچھے کب پڑھیں گے خادیانی ایک امام ان کی کتاب ہے البحر البلیغ اور ان کے ایک عالم ہے مرزا محمود صاحب خادیانوں کے عالم محمد حسین بٹالری مرزا محمود کے پاس جا کر دس بستہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ صاحب ہماری مسجد میں تم نماز پڑھاؤ خادیانی سے تیرا کیا لینا دینا یا ہنفیوں کو ماننے والیوں کو گالیاں وہاں مرزا محمود کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے وہ کہتا ہے جو جی جو جی کافران کی مجید میں منی آتا یہی یہ جو ہے مرزانیوں مرزائیوں کا بڑا جب شادی کرنا چاہا تو یہی ان کے جو شیخ القلمیہ نظیر حسین تے دلی میں یہ گئے اور انہوں نے جا کر ایک خادیانی امام کا نکاح پڑھایا اور حدیعے میں پانچ روپے اور ایک مسلح ان کو ملا ان کی کتابوں میں یہ بات دیکھئے کہاں گالیاں دیتے ہو حضرت سامیر احمد اللہ علیہ کو اپنے گھر کی خبر لو کہاں گالیاں دیتے ہو بہشتی زیور کو کہاں گالیاں دیتے ہو پزائل اعمال کو میرے بھائی ہمارا نام کیا ہے اہل سنت والجمعار اور یہ نام ہم نے کہاں سے علاٹ کیا ہم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے آپ نے پروایا میری امت تیتر پر قوبے تخصیب ہو جائے گی ستر پر دو پرکے جہنم میں جائیں گے ایک پرکہ جنت میں جائے گا صحابہ اکرام نے عرض کیا کون سا پرکہ آپ نے پر آیا ہے ما آنا علی جس پر میں ہوں آپ جس پر ہیں کیا ہوا اہل سنت و اصحابی اور جس پر صحابہ ہیں والجماد ہم نے یہ نام کہاں سے علاٹ کر آیا نبی کے دربار سے اور خبیث اہل حدیث نے اپنا نام کہاں سے علاٹ کریا ملک وکٹوریا کے دربار سے محمد حسین بٹالوی جس وقت ہندوستان کے اندر ہمارے اکابرین شہید ہو رہے تھے مالٹا جا رہے تھے درختوں پر سلیاں لٹکائے جا رہے تھے کالی پانی انڈوان نکوبار جا رہے تھے ایسے وقت میں الاقتصاد بی مسائل الجہاد لکھ کر محمد حسین بٹالوی نے انگریزوں کی نمکاری کا حق ادا کرتے ہوئے کہاں کہ ہندوستان دار الحرب نہیں بلکہ ہندوستان دار الاسلام ہے اور انگریزوں کی حکومت آئیں اسلامی حکومت ہے کہاں حسین احمد مدنی رحمت اللہ لے کا کہنا کہ میں آج عدالت کے اندر آیا ہو تو یہ پگڑی نہیں سر پر کپن بان کر آیا ہوں کہاں محمد حسین بٹالوی کا الاختصاد بی متائل الجہاد لکھ کر انگریزوں کی حکومت کو اسلامی مملکت اور اسلامی حکومت کہنا میرے بھائی یہ جب انہوں نے انگریزوں کی تعریف کی انگریزوں کی توسیب کی اور مسلمانوں کے اندر ورغل آیا نہیں انگریزوں کے خلاف جہاد نہیں کرنا چاہیے تو ملکہ وکٹوریا نے ان کی وفاداری کے سلے میں ان کو چھیڑا کر دیتے وہابی نے کرے کر وہابی کہہ کر تو ملکہ وکٹوریا نے ان کی وفاداری اور ان کی خدمت کے سلے میں اپنے دربار سے نام علاٹ کر آیا اہلِ حدیث اس سے پہلے ان کا کوئی وجود نہیں عالمجیر اور انگزیب عالمجیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے تک ہندوستان کے اندر دو طریقوں سے اسلام آیا بادشاہوں سے اور صوفیاء اکرام سے جو صوفیاء ہے وہ بھی ہنفی تھے وہ بھی مخلط تھے جو بادشاہ ہے وہ بھی ہنفی تھے وہ بھی مخلط تھے ملکہ وکٹوریا سے پہلے پورے عالم پوری دنیا ابھی مسجد ہو تو ایک مسجد کی شناکت ہوتی ہے نا یہ مسجد ہے مسجد اعلیہ ہنفیوں کی مسجد وہ مسجد ہے ادانوں کی مسجد یہ سلطان شاہ مسجد ہے مسجد بولے تو اس کے پیسے ایک لیبل لگ رہا نہیں لگ رہا تو ایسے ہی جب ہم کہتے ہیں شیواجین اگر کی چار منار مسجد تو لیبل لگتا اہلِ خبیش کی مسجد لیبل لگتا غیر مقلدوں کی مسجد ہے نا تو ایسے ہی تو جب یہ مسجد بنی ہے تو یہ مسجد غیر مقلدوں کی جیسے چار منار ہے تو ہو سکتا